بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود ہو یا کنستائین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تُس سے مدد مانتے ہیں سب سے پہلے تو میں سکول کے جو سٹورنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو اور سٹاف کو این اے چے کے جو ہمارے آفیسرز ہیں بوٹر وی پولیس کے ہیں پنجاب پولیس کے ہیں سیکٹری صاحب ایڈوائزر ٹو پی ایم دورانی صاحب ایڈوائزر ٹو پی ایم ان کلائمیٹ جیم ملک امین اسلام صاحب ایم ایس آئی بان آپ سب کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس کلائمیٹ میں آپ نے شرکت کی سب سے پہلے میں دوستو یوم شہدائی پولیس ہے آج تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہے جو ہماری سرہ دو کا تاپوس کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پولیس کے افسران اور ان کے جوان ہمارے شہروں کے اندر اور اس کے ساتھ جو ملیٹری اپریشنز ہوئے دہشتگردی کی جنگ ہوئی اس میں انہوں نے بھی پاکستان کے اندر امن کو بہار کرنے میں کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو آج اس ایونٹ سے ہم ان تمام شہیدوں کو خراجی تحسین بھی پیش کرتے ہیں ان کو یاد بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے خون سے ہمارے پاکستان کو روشنی بہشی ہم سب اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ کا پیعہ ان کے نام کرتے ہیں دوسرا ایک اور آپ کو علم ہوگا اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جس طرح بارتی مظالم جاری ہے اور پچھلے دو دن کے اندر ہمارے کہیں کشمیری بھائی شہید ہوئے کئی زخمیں ہوئے ان کے اوپر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اسی فورم سے کہ جب بھی ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کو گولی ماری جاتی ہے وہ شہید ہوتے ہیں جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو کفن کی جگہ پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے ان کو دفنائے جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان تو ہم تمام پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کڑے ہوں گے پاکستان کا بچہ پاکستان کا ہر بزر پاکستان کے جوان سارے آپ کے ساتھ کڑے ہیں انٹرنیشنل فورمز پی بھی آپ کا مقدمہ لڑیں گے اور آج پرائیم منیسٹر صاحب نے بھی ہائی لیول میٹنگ بلائی ہے تین بجے تو پاکستان کی طرف سے بھی بیان اور اس کے اوپر ایک متعملی آ جائے گی ہم اپنے کشمیر بھائیوں کو بھی یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر میں آتا ہوں اپنی اس کمپینٹ کے اوپر ملک امین اسلام صاحب یہاں پہ بیٹے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا وہ بلینٹری سونامی خیبر پختنخواہ کا وہ بلینٹری سونامی عمران خان کا ویجن تھا اور اس ویجن کو اگر کسی نے ایگزیکیوٹ کیا تو آج ہمارے بیج بیٹے ہیں ملک امین اسلام صاحب ہم آپ کو بھی اکراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں آپ نے ون بلینٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ ایچیو کر کے دے دیا میں ابھی دشدگردی کی بات کر رہا تھا تو مجھے ایک اور چیز یاد آئی پچھلی دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو بزدل دشمن ہے اس نے ہمارے ایک درخت گرا دیا تھا یاد ہوگا آپ کو انہوں نے درخت گرایا ہمارا پاکستانی قوم اپنے درخت اور پودوں کو اتنا سنجیدہ لیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت کہ ہم نے ان کا جہاز بھی کرا دیا اور روزانہ نئے پودوں جو ہے وہ بھی لگا رہے ہیں ابھی ابھی اس کمپین کے اوپر آتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پوری شہرہ جو ہے سرسب شہرہ اس کے نام سے ہم نے کمپین شروع کیا ہے میں نے سنجیدگی کا آپ کو بتا دیا کہ کوئی اگر ہمارے درخت کو میری نظر سے دیکھتا ہے تو ہم ان کے جہازوں کو بھی زمین بوس کر دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی حکومت میں تین بڑے کام ہو رہے ہیں ایک کام یہ کہ سیاسی کچھرے کو ساب کرنا ہے دوسرا کام یہ کہ آج کراچی میں کراچی کے کچھرے کو ساب کرنے کی موئی شروع ہوئی تیسرا یہ کہ ہم نے اپنے سرکو سے بھی کچھرے کو ختم کرنا ہے تو یہ کمپین انشاءاللہ ہم چلائیں گے ابھی تک ہمارے جو پہلا آپ نے ہنڈرڈ ڈیس میں کمپین شروع کیا تھا اس میں ہم نے سات لاکھ اٹاسی آزار بودے لگا دیئے تھے لیکن ابھی ہماری کمپین آگے جائے گی خیبر پختلخواہ کے ایک ریکلچر ڈیپارٹمنٹ سے ہمارا اگلی ہفتے ایم ایو ہو رہا ہے پچاس لاکھ اولے پلانٹس ہم اپنی شہرہ کی اوپر لگائیں گے اس سے آپ کے جو اولے پرڈکشن ہے وہ بھی بڑھے گی اور آپ کے شہرہوں کے اوپر وہ سرسر شہرہ کا خواب بھی پورا ہوگا دوسرا ہمارا بلوچستان حکومت کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے بلوچستان کے اندر جو ہماری سڑکیں گزرتی ہیں وہ بلوچستان کے فورسٹ ڈیپارٹمنٹ اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ کے تاؤن سے ہم وہاں پہ پاٹسپیٹ کریں گے اور انشاءاللہ سڑکوں کو صاف رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ بہتے لگائیں گے اور ادھر پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمارے ایم او یوز ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنے سڑکوں کی اوپر اس کو سرسبز رکھیں گے کچھرہ یہاں سے ساب کریں گے اور یہ فورٹین اگست تک ہمارے کلین لیڈس کمپین بھی چلے گا پاکستان کی پوری شہروں کی اوپر ہم اس میں مختلف لوگوں کے ساتھ ملکے کہ اپنے ڈسٹرک ایڈمینسٹریشن الیکٹیو ریپریزنٹیوز اس کے ساتھ ساتھ جو سیگن سوسائٹی ہے ان کو سکول اینڈ کالیجز کے سٹورنٹ اور آپ کا این ایچ ای اور کمیونکیشن منسٹری یہ جائنٹ ایفورٹ ہوگا ہم سم مل کر انشاءاللہ پاکستان کے اندر اپنے شہروں کو صاف کر کے سرسب بنائیں گے شادہ بنائیں گے میرے پاکستانی آخر میں پیر آپ کا شکریہ اور آپ کو یہ پیغام بھی کہ ہم نے جب ہم یہ صفائی کی بات کرتے ہیں بودھا رگانی کی بات کرتے ہیں جو ہم نے دس مہینے اس وزارت کے اندر گزارے تو الحمدللہ عمران خان کی قیادت میں دو زمداریاں میرے پاس ہے ایک اے بوسٹن سرویسز ایک اے کمیونکیشن دونوں کا ریوینو بھی ایک کا اسی فیصد اور این اے چیک کا فیفٹی ون فائنٹ ٹو فائی پرسن اس کا ریوینو بڑھ گیا ہے ہم ایک کاؤنٹی بیلٹی بھی کر رہے ہیں ہم پروجیسٹ کی ٹائملی کمپنیشن کو بھی اقینی بنا رہے ہیں اور اداروں کو بھی اٹھا رہے ہیں ان اداروں کو جو پچھلی حکومتوں میں خسارے میں تھے تو آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے اور اپنی نام کا اپنے گھر والوں کی نام کا ایک ایک پودا ضرور لگانے ہیں اور ایک میں آپ کو آج ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کی سڑکوں کی کسٹورین ہے ہم آپ کی سڑکوں کو صاف رکھیں گے انشاءاللہ ہم صاف بھی رکھیں گے اور سرسبز بھی بنائیں گے لیکن ایک کلچر کو ہم نے بدلنا ہوگا کہ گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں کوئی چیز ہم نے کالی شیشہ اتارا اور ڈبا پینک دیا یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے اول کرنا ہے دنیا میں دنیا میں کہیں پی بھی آپ چلے جائے دنیا کی جو ترقیابتہ خوام ہے یا ممالک ہے انہوں نے ترقی کیوں کی ہے وہ اپنے ملک کے ایک ایک انت زمین کو اول کرتے ہیں ہمیں اپنے پاکستان کے ایک ایک ادارے کو اپنے پاکستان کے ایک ایک زمین کو اول کرنا ہوگا جب اولرشپ میں ہم میں آ جائے گی تو ہم سوال و کمرانوں سے بھی کریں گے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا آپ نے ہی کیوں مکمل نہیں کیا آپ نے شہروں کو صاف کرنا تھا اس کی خستہالی کو ختم کرنا تھا آپ نے یہ کیوں نہیں کیا تو یہ اگر آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے اور بائیس کروڑ عوام اکٹے ہوں گے تو یاد رکھئے گا بائیس کروڑ عوام اور ہماری آبادی ہماری لئے زحمت نہیں ہے ہماری ترقی کا سبب ہے کہ بائیس کروڑ کی آپ کے پاس مارکیٹ ہے اگر بائیس کروڑ اکٹے ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان کو ہم ترقیابتہ بنا سکتے ہیں پاکستان کو ہم دنیا کی ترقیابتہ ممالک کے سب میں کڑا کر سکتے ہیں عام سب کا بہت شکلیا اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا پاکستان کی داری بھی ترقی کریں گے آخر میں پھر جو یومی شہدہ پولیس ہیں اپنی شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو یہاں سے ایک دفعہ پھر پیغام دیتے ہوئے کہ پاکستان کے مجھے ایک چیز یاد آگئی کہ ہمارا کشمیر کے ساتھ تعلق کی بات ہوتی ہے کہتا ہے کہ شہر آگئے لیکن ایک چیز میں آپ پہ بتا رہا چلوں ہمارا تعلق ان گروز سے علاقوں سے ہیں کہ جب مغرب کی آزان ہوتی تھی نماز پڑھتے تھے تو ہم سب مل کر ایک دعا مانتے تھے ہماری گاؤں میں ہمارے فیملیز میں یہ کلچر تھا کہ سب بیٹھ کے اکٹی دعا مانگتے تھے تو ہر دعا میں ہمارا کشمیر ضرور شامل ہوتا تھا کشمیر کے ظلم کے خلاف ہمیشہ بات ہوتی تھی اور اللہ سے ہمیشہ مدد پانگتے تھے اور انشاءاللہ ہم سب اپنے کشمیری بھائیوں کو آج آپ نے پیغام دینا ہے اگر آپ فیس بوک یوز کرتے ہیں تو ان مظالم کو ایکسپوز کر دیں فیڈر یوز کرتے ہیں تو بارتی مظالم کو ایکسپوز کر دیں کہیں بھی بھی ہو آپ نے آواز اٹھانیے کیونکہ خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینے کے مترادی پہ ہے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان زندہ بار